موسیقی 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 اور الحمدللہ آپ نے جیسے دیکھا آج کرونا ایس او پی کو بھی مددہ نظر رکھا ہے اور بہت شاندار ٹورنمنٹ ہوئے اور فلڈ لائٹ تھا لوگوں نے بہت زیادہ انجائے کی ہے اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا لینالا خورت نواہی گاؤں میں بھینسوں کے باڑے میں آگ لگ گئی باڑے میں آگ لگنے سے ایک گائے حلاق جبکہ متعدد جانور زخمی ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائبر گیٹ کا عملہ موکہ پر پہنچ گیا باڑے میں آگ لگنے کا واقعہ نواہی گاؤں چار ون آر اے میں پیش آیا باڑے میں آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی رحیم یارخان سرائیکی کلچرل آرگنائزیشن اور راہ انسانیت نواب چار ست چوالیس جمال دین والی کے زیر احتمام تین روزہ فری مہم اختتام پذیر ہو گئے ہیں رحیم یارخان اس مہم کے دوران رولر ہیٹ سینٹر جمال دین والی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول جمال دین والی ٹرانسپورٹ اور پبلک مقامات پر کیمپ لگائے گئے جہاں پر ماسک تقسیم کیے گئے اور لوگوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک کی اہمیت اور دیگر حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی اس تین روزہ مہم میں سرائقی کلچرل اورگنزیشن کے رہنماؤں عبد المالک لارڈ جام خالد فراز آصف سلنگی زوہیب جوہیہ آصف لارڈ رئیس چاکر عشمت سلنگی آصف سندی تاریخ عظیم جام ارسلان پیر حادی رحمت علی جام فاروق شیخ آقی بجاہید شیخ صغیر احمد اور فیصل حمید سمیت نوجوانوں کی کسیر تعداد نے مہم میں حصہ لے کر کرونا سے متعلق آگاہی فراہم کی رونل ہیلت سینٹر جمال دین والی کے انچارج ڈاکٹر گوھر عباس ڈاکٹر نائیم اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈ سکول جمال دین والی کے پرنسپل محمد تاریخ شفی سمیت مختلف علمی اور عدوی سیاسی اور سماجی اور عوامی حلقوں کی جانب سے فری ماسک مہم کو سرہتے ہوئے نوجوانوں کے جذبہ انسانیت کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا ساہیوال ڈسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال محمد کاشیف اسلم کے احکامات پر ڈسٹرک ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آسیف کمال کی ذکرانی میں صدر چوکوی سٹی ٹریفک پولیس نے کھرونہ سے آگاہی کے لیے کیمپ منقض کیا جس میں سینئر ٹریفک وارڈن فلک نظر فرید ڈھکو سینئر ٹریفک وارڈن حامید علی اور ٹریفک ایجوکیشن ٹیم نے شہریوں کو درانے سفر کھرونہ وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں انہوں نے بتایا کہ کھرونہ وائرس کی تیسری لہر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ ایسو پیس پر منو ان عمل کرنا منو ان عمل درامت یقینی بنانا ہے سٹی ٹریفک پولیس شہریوں کو کھرونہ وابا سے محفوظ رکھنے کے لیے شہراؤں پر ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے ہما وقت کوشہ ہیں اور شہریوں میں کھرونہ وائرس کے مطالق شعور اجاگر کرنے کے لیے آگائی پمپلٹ اینڈ سینٹائزرز اور فیس ماسک بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ درانے ڈرائیونگ فیس ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھر سفر کرنے والے مسافروں کو بھی فیس ماسک کی پابندی کرائیں بلا ضرورت سفر کرنے سے اجتناب کریں کھرونہ وائرس سے بچنے کا واحد حل احتیاط کرنا ہے اس لیے جتنا ہو سکے پرحیس کیا جائے آخر پر آگاہی واک بھی کی گئی جس میں سیول سوسائٹی سمیت تمام مکاتب نے شرکت کی ڈیپیٹی کمیشنر شیخ پورا محمد اسگر جویہ اور انجمن آرائیہ زلہ شیخ پورا میاں عرشہ دلی نے ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ویزٹ کیا اور غریب مستحق لوگوں کو آنکھوں کے علاج معالجے کی سہولیات کوس رہا شیخ پورا ڈیپیٹی کمیشنر شیخ پورا محمد اسگر جویہ اور انجمن آرائیہ شیخ پورا ہمائیو ارشہ دلی نے وزیر اعظم پاکستان کلین گرین پروگرام کے تحت دارل شفا ٹرسٹ آئی ہسپتال لاہور روڈ شیخ پورا میں زیتون کا پودا لگایا اس موقع پر ٹرسٹ دارل شفا محمد ادریز شیخ امہر امراض چشم ڈاکٹر نصیر اے تاہر انجمن آرائیہ شیخ پورا کامو کی جیٹی روڈ جیاں والی کے قریب سریعہ بنانے والی فیکٹری میں آتش ضد کی آگ سریعہ بنانے کے لیے پگھلایا جانے والے سکریپ میں لگی آگ بجھانے کے لیے کامو کی اور گشنا مولا سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم میں منگوائی گئیں آگ پر کابو پانے کے لیے چھے فائر ٹینڈرز اور تیس ریسکیو اہلکار آپریشن میں شامل آگ سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا ابھی ممکن نہیں فیکٹری میں موجودہ سکریپ میں آگ لگنے کی تحال بجا معلوم نہیں ہو سکی آگ کے بائیس دھومے کے بادل شہر اور گردو نواد دور دور تک دکھائی دے رہے ہیں آفیز آباد کے نواہی گاؤں ممنا لکھیا روڈ پر کار اور رکشہ کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین عورتیں شدید زخمی ہو گئی ہیں زخمی ہونے والی عورتوں میں مار روز زوجہ لال خان بے عمر بن تالیس سار نزیرہ زوجہ محمد صدیق محمد ستر سار ارشاد بی بی زوجہ اکبر علی بعمر اکسٹھ سال زخمی ہونے والی تینوں عورتیں پنڈی بھٹیاں کے نواہی گاؤں کسی سے کی رہائشی ہیں حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ریسکیو ڈبل ورڈ ڈبل ڈبل ڈو کی ٹیمو نے بروقت موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والی خواتین کو ابتدائی طبیع امداد فراہم کرنے کے بعد ٹروما سینڈر حافظ آباد منتقل کر دیا حافظ آباد کے نواہی گاؤں کولو تارڑ میں نوجوان کے ہاتھ کٹ گئے تفصیلات کے مطابق حافظ آباد کے نواہی گاؤں کولو تارڑ کا رہاشی کمرول چہباز با عمر تیس سال مویشیوں کے لیے ٹوکا مشین پر چارہ کٹ رہا تھا یہ اچانک اس کے دونوں ہاتھ ٹوکا مشین میں پھس کر کٹ گئے ریسکیو ڈبل ورڈ ڈبل ڈبل ڈو نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر نوجوان جو دونوں ہاتھوں سے محروم ہو چکا تھا شدید زخمی کمرول چہباز کو ابتدائی طبیعی امداد فراہم کرنے کے بعد تشویش ناک حالت میں ٹراما سینٹر حافظ آباد متقل کر دیا آج مورخہ دو چار دوہزار اکیس بروز جمعہ ارائنگ کمیونٹی پاکستان ریجسٹر ٹیم عارف والا اور ڈسٹرک پاک بطن کی میٹنگ کا انعقاد نجی شادی ہال شہزاد پیلس میں ہوا جس کی صدارت تحصیل صدر ڈاکٹر شاہد ستار اور چودری وہاب ارائنے کی چودری مہران اکرم ارائی چودری مسعود ارشد چودری سلیم چودری کاشیف ڈاکٹر ناصر ارائی چودری عمر حیات چودری سمریز چودری ادنان چودری اسکر ایک سو ستائیس ای بی اور چودری عمران سعید چودری امتیاز قادر نے شرکت کی بیس بانی کے فرائز چودری مہران اکرم نے ادا کیے یونین کونسلز میں ارائن کمیونٹی کو فال کرنے کے بارے میں بات چیت ہوئی